موسیقی اور زبردست شخصیت اور فنکار کا نام ہے حارون عجمیری جی ناظرین حارون عجمیری یہ ایک ایسا جانمانہ اور مشہور و معروف نام ہے جو کہ اپنے فن کا مظاہرہ نہ صرف اپنے ملک ہندوستان میں کرتے ہیں بلکہ دیگر کئی سارے ملکوں میں انہوں نے اپنے بہترین ٹالنٹ اور فن کا ڈنکہ بجا دیا ہے ویسے تو آپ نے کئی سارے عظیم اور بہترین فنکاروں کو سنا اور دیکھا ہوگا لیکن حارون عجمیری وہ ٹالنٹڈ فنکار ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بے حساب اور بے شمار ہنر سے نوازہ ہے جن کے ہنر کو اگر ہم گننے بیٹھیں تو صبح سے شام ہو جائے گی بے حساب اور بے شمار ہنر جیسے کہ فن موسیقی سے ان کو بے حد محبت اور دلچسپی ہے اور وہ خود بھی ایک بہترین موسیقی کار کمپوزر ہے یہ بڑی اشائری کرتے ہیں اور ہر پہلو اور مدے پر یہ لکھتے ہیں صوفیانہ گائی کی سے انہیں کافی لگاو ہے اور خود بھی ایک شاندار صوفی سنگر ہے فنکاروں کی آواز نکالنے میں انہیں مہارت حاصل ہے بولیورڈ ایکٹر کی بہت ہی بڑیہ اور زبردست ممکریہ کرتے ہیں بہت اچھی طریقے سے مزاہیہ لطیفے بھی سناتے ہیں جن کو کوئی سنے تو ہس ہس کر لوٹ پوچ ہو جائے میزبانی صدارت میں بھی یہ ماہر ہے اور میزبانی صدارت کے لیے آپ انہیں طلب کر سکتے ہیں حالات حاضرہ پر فوری طور پر شائری بنا کر آن دا سپوٹ کہنے کا ہنر یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں بولیورڈ ایکٹرز اداکاروں کی شکل بنانے میں بھی یہ کافی ماہر ہیں بولیورڈ ایکٹرز کی ہو بہو شکل کو یہ اپنے اندر ڈھال لیتے ہیں قاس کر کے بولیورڈ کے عظیم ایکٹر مہانائک شریع امیتاب بچن جی کی یہ بہترین کاپی کرتے ہیں جس کو آج آپ اس پروگرام کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں تو پھر ناظرین تھوڑی بھی دیری اور تاقیر کیے بغیر نیو سکسٹین ڈیجیٹل چینل پر ہم پیش کرتے ہیں حارون اجبیری کی لکھی ہوئی بہترین اور زوردست شائری جس میں انہوں نے مدیہ پرودیش کی لینگویج جس کو آپ نے سورما بھوپالی کی آواز میں بھی سنا ہوگا اسی کے حوالے سے آئیے آج ہم سبھی حارون اجبیری صاحب کی مزاہیہ شائری کو سنتے ہیں وہ دن کو رات اور رات کو دن بتا ریا ہے جھوٹے وعدے کر کے سب کا دل بہلا ریا ہے جو ہاتھ جوڑ کر ووٹ لینے ننگے پاؤں ہی چلا ریا ہے جو ہاتھ جوڑ کر ووٹ لینے ننگے پاؤں ہی چلا ریا ہے جنتہ کو جھوٹے سپنے دکھا دکھا کر ریجا ریا ہے اور ووٹ ملنے کے بعد پلٹ کر بھی موہ نہیں دکھا ریا ہے ووٹ ملنے کے بعد پلٹ کر بھی موہ نہیں دکھا ریا ہے اگلے الیکشن کے لیے من ہی من مسکراریا ہے اچھا ہم کو سمجھا ریا ہے اچھا ہم کو سمجھا ریا ہے اور بجلی کی کٹوتی پر اور کوئی چلاریا ہے بجلی کی کٹوتی پر اور کوئی چلاریا ہے گرمی کے مارے ہمیں بچہ بولا بلبلاریا ہے گرمی کے مارے بچہ بولا بل بلا رہی ہے بجلی کا بل دیکھ کر دل بیٹھا جا رہی ہے شکایت کرنے پر کرمچاری بھی آنکھیں دکھا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے اور مہنگائی کا بوجھ دن با دن بڑھتا جا رہی ہے جس کو بھی دیکھو وہی ترا ہی مام چل لہ رہی ہے جس کو بھی دیکھو وہی ترا ہی مام چل لہ رہی ہے امیر ہو یا غریب اور انسان پیسا جا رہی ہے جھوٹے وادوں سے وہ ہم سب کو بہلا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے منورنجن کے نام پہ اب کچھ بھی نہیں آ رہی ہے منورنجن کے نام پہ اب کچھ بھی نہیں آ رہی ہے جس کو بھی دیکھو وہی بیوکوف بنا رہی ہے اور میڈیا کا دلال بھی بس جگڑے ہی دکھا رہی ہے ٹی آر پی کے چکر میں ایک دوسرے کو لڑا رہی ہے ارے چمچاگیری کر کے وفاداری دکھا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے سادو سنت فقیروں کو بدنام کیا جارہی ہے سادو سنت فقیروں کو ارے بدنام کیا جارہی ہے ان کا روپ دھاران کر کے پاکھنڈی نوٹ کماریا ہے ان کا روپ دھاران کر کے پاکھنڈی نوٹ کماریا ہے تھک بیدیا کا دندہ سب سے اوپر جارہی ہے اکل کے اندھوں کو لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے دھرم کے نام پہ ہر ایک کو ہر روز لٹا جارہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے اچھا ہم کو سمجھا رہی ہے تو ناظرین آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ اپنی کمنٹس رائے اور مشوروں کو ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم آنے والی دنوں میں اسی طرح کے بہترین اور دل لبھانے والے پروگرام کو یوں ہی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں